دیوالی ختم ہو گئی دشیرہ ختم ہو گیا سارا سارا پروگرام ان کے ختم ہو گئے تو کرونا نہیں تھا لیکن اب آئے گا کرونا محرم میں کرونا رمضان میں کرونا کرونا عید میں کرونا بکرائید میں کرونا لیکن اب کرونا ختم ہو گیا تھا لیکن اب پھر سوائے سب کرونا آئے گا بڑھے گا کرونا دیکھ لیو دھیے 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 ارے بارہ ہزار کیس آگئے بیس ہزار کیس آگئے ارے چلو شروع کریں یار انٹرنیشنل ریپورٹ اپ آئیے سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں دوستو رضا گرفی کم وقت میں آپ کو بڑی خبر دور دا رہا ہوں سعودی عرب اور امریکہ کے رشتے بے حد خراب استثیت میں پہنچ چکے تھے بائیڈن نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا سعودی عرب کو آپ کو یاد دلا دوں کہ بن سلمان جی ہاں محمد بن سلمان کو کافی بڑا جھٹکا لگا تھا ٹرم کے ہارنے کے بعد ٹرمپ اور بن سلمان بے حد قریبی دوست تھے بے حد قریبی مطلب بن سلمان آنکھ بند کر کے امریکہ کے دیئے ہوئے ڈاکیومنٹ پہ سائن کر دیتے تھے اور ڈانلڈ ٹرمپ جو ہے ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے تھے سعودی عرب اور امریکہ کی دوستی پوری دنیا میں فیموس ہے وہ آپ کو ڈانس ضرور دکھانا چاہوں گا جو کی سعودی سرکار نے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ زبردست انداز میں کیا تھا سوشل میڈیا میں جم کر وہ وائرل ہوئی تھی اور مسلمان وہ لوگ جو ہندوستان اور پاکستان کے اور سعودی عرب کو اپنا سب کچھ مانتے ہیں مطلب سمجھ ڈیا مولا مانتے ہیں اور ناوزوی اللہ کہنا نہیں چیئے سب کچھ ابھی بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں یہاں پر جو سعودی عرب کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اگرم بھاکت ہیں سعودی عرب کے ان کو بھی زوردار چھٹکا لگا تھا دیکھئے یہ ویڈیو دیکھا دوستو اب دوستو جب ٹرمپ ہار گئے تو بہت بڑا جھٹکا بن سرمان کو لگا اس کے بعد جو ہے بائیڈن نے بھی منع کیا کی یمن پر حملے سعودی عرب کو کم کرنے چاہیے آپ کو بتا دوں کہ یمن پر پچھلے کئی سالوں سے لگ بھر دس سے بارہ سالوں سے کنٹینیو سعودی عرب حملے کر رہا ہے اب یمن کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہاں الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں اور وہ سعودی عرب کو جواب دے رہے ہیں سعودی عرب کو مو توڑ جواب اس وقت یمن دے رہا ہے اور سعودی عرب سارے ہتھیاروں کا استعمال خود کے ہتھیار تو ہے نہیں تو وہ بریٹین کے اور امریکہ کے ہتھیاروں کا استعمال کر رہا تھا آپ کو ایک اور بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک اور جان کر دیے دوں کہ سعودی عرب کے پاس جو ہے خود کی ملٹری اتنی بڑی نہیں ہے جتنی ملٹری کیونکہ اس وقت پیسہ ہے اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہے تیل دیا ہے مطلب کافی مالا مال کیا ہے تو اس کے چلتے ہوئے وہ ایک سوئی بھی اپنے ملک میں نہیں بناتا وہ سب کچھ ایمپورٹ کرتا ہے اسی لیے یوکے امریکی اور دوسرے دیشوں سے انہوں نے ملٹری تک قرائے پہ لے رکھی تھی بہرحال اب وہ ملٹری بھی دھیرے دھیرے واپس اپنی اپنی کنٹریز لے رہی ہیں کیونکہ اب سعودی عرب کا وہ والا تیور نہیں رہا ہے اور وہ اب روپ ختم ہو چکا ہے جب بائیڈن جیت کر آئے اور ٹرم پوری طرح سے ہار گئے تب سے سعودی عرب اور امریکہ کے رشتے کافی خاص نہیں رہے ہیں اب اس کے بعد ایک اور جھٹکہ سعودی عرب کو یہ دیا بائیڈن نے کہ چین کے خلاف تیاری کرتے ہوئے اپنے ائر ڈیفینس سسٹم کو جو قرائے پر سعودی عرب کو دے رکھے تھے وہ واپس گلا لیے ہٹا لیے اتنا ہی نہیں سعودی عرب کے ائر اسپیس میں اور سعودی عرب کے اندر ہی اپنے جو فائٹر جیٹ تھے جو کی سعودی عرب کی رکشہ کے لیے تنات کا رکھے تھے وہ بھی بائیڈن سرکار نے واپس لے لیے یہ بڑا جھٹکہ بار بار کئی بار سعودی عرب کو بائیڈن کی طرف سے ملا اب دوستو پتہ نہیں کہانی کیا ہوئی بائیڈن پرشاسن اور سعودی عرب پرشاسن کے بیچ میں کیا ہوا یا افغانستان میں بڑا جھٹکہ امریکہ کے جھیلنے کے بعد نہ جانے کیا ہوا کہ اب اچانک سے بائیڈن پرشاسن اور بن سلمان پرشاسن کے بیچ میں بڑی ڈیل ہو گئی ہے سعودی عرب امریکہ میں غافی بڑی ڈیل ہو گئی ہے اور یہ ڈیل ہے ہوا سے ہوا میں مار کرنے والی میزائل کو لے کر جی ہاں چھہ سو پچاس ملین ڈالر کی یہ ڈیل ہوئی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ سیدھا ٹائمز آپ اسرائیل میں ہی دیکھتے ہیں اسرائیل کے اخبار میں دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے اس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ امریکہ اور سعودی عرب کے بیچ میں بڑی ڈیل ہو گئی ہے اور اسی ریپورٹ میں ایون کئی ساری ریپورٹس ہیں وہ میں چاہوں گا کہ سب کچھ آپ کو دکھائے ہیں الگ الگ آپ کو سورس میں دکھا رہا ہوں اور سب انٹرنیشنل ہیں بہرحال دوستو ان ساری ریپورٹس میں کیا ہے وہ میں آپ کو آسان زبان میں بتا رہا ہوں بہرحال دوستو اب کہانی یہ ہے کہ یمن سعودی عرب کو اب زبادست حملہ کر کے جواب دے رہا ہے سعودی کے اندر یمن کے ڈرونز پہنچ رہے ہیں اور لگاتار جو ہے جواب دے رہے ہیں لیکن کچھ وقت پہلے یمن کے کیا حالات تھے وہ آپ کو تصویر دکھائیتا ہوں یہ تصویر دیکھئے دوستو ان تصویروں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یمن ہے اور یمن کے اوپر ہمیشہ سعودی عرب امریکہ اور اسرائیل کے فائٹر جیٹ مل کر یمن پر اٹیک کرتے رہتے ہیں یہ پچھلا سب ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھیں گوگل پہ ایک سے ایک خوفناک تصویر آپ کو ملیں گی دوستو ان سب کے بعد اب یمن نے کافی مشکل سے اپنے آپ کو کھڑا کیا اور یہ بات حقیقت ہے کہ ایران کا کافی بڑا سپورٹ یمن کو رہا ہے یمن کے لڑاک ایک گروپ ہیں ہوتھیز اب ان سبھی میڈیا سنسطانوں نے اس کا ذکر کیا ہے جس میں امریکہ کے ڈیفنس نے اس بات کی جانکاری دی ہے اسٹیٹ گورنمنٹ نے بھی جانکاری دی ہے اور کہا ہے کہ بائیڈن اور سعودی کے بیچ میں یہ ڈیل اس لیے ہوئی ہے تاکہ وہ ہوتھیز کے ڈرون سے اپنی رکشہ کر سکے سعودی عرب اپنے آرمیوں کی اپنے فوجیوں کی رکشہ کر سکے کیونکہ ایران زبردست ڈرون ہوتھیز کو اور یمن کو پروائیڈ کروا رہا ہے جو سعودی عرب میں بڑی تباہی مچا رہے ہیں ایران کے ڈرون سے بچنے کے لیے ایران کے ہاتھیاروں سے بچنے کے لیے بائیڈن نے یہ سوگات جو ہے یہ بڑی تعداد میں میزائل کی اور راکٹس کی ڈیل کری ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ ان میزائلوں کا استعمال زمین سے زمین پر مار کرنے کے لیے نہیں کیا جائے گا سختی سے سعودی عرب کو یہ سندیج دیا ہے کہا ہے صرف آپ اس کا استعمال ہوا سے ہوا میں مار کرنے کے لیے ڈرون کو گرانے کے لیے ہی کر سکتے ہیں بہرحال ایک بات کلیر ہو گئی ہے کہ سعودی عرب اور امریکہ ایک بار پھر سے قریب آ رہے ہیں اور دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل بھی ایک ساتھ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کل ملا کے کہانی یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل اور سعودی عرب مل کر ایران کو گھرنے کی تیاری کر رہے ہیں دوسری طرف ایک بات یہ بھی حقیقت ہے جو کہ ہر مسلمان کے دل میں ہے کہ اس وقت تورکی بھی کافی تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کا جو ویپن انڈسٹری ہے وہ بھی کافی ایڈوانس ہوتا جا رہا ہے فائٹر جیٹ ہو ڈیفینس سسٹم ہو اور خطرناک ہاتھیار ہو وہ سبھی اچھے اچھے ڈیولیپ کر رہا ہے اگر سعودی عرب کو اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہی تھا ہاتھیار لینے ہی ترکی سے لے سکتا تھا لیکن آپ جانتے ہیں کہ ترکی اور سعودی عرب کے بیچ میں ایسے چلتی ہے کیونکہ سعودی عرب کو یہ ہے کہ یہ کون ہے جس نے پو کو ہڑ کر نہیں دیکھا سمجھ رہے ہیں مطلب کہنے کا یہ اس کے اندر ہمیشہ سا گھمنٹ رہا ہے سعودی عرب سرکار میں گھمنٹ رہا ہے کہ ہم تو بیسٹ ہیں اب رجب طیب اور دگان نے کمال کر دکھایا ایک عام ناغرک کس طرح سے لوگوں میں لوگ پری ہو جاتا ہے پھر راشپتی بن جاتا ہے اور کس طرح سے پوری دنیا میں اپنا نام کماتا ہے اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اسی چیز سے ٹینچن میں سعودی کی یہ سرکار ہے جس کی وجہ سے دونوں دیشوں میں ایسا ہے ظاہر سی بات ہے ورنہ حقیقت تو یہ ہے سچائی تو یہ ہے کہ ترکی سے ہتھیار لینے چاہیے تو کیوں امریکہ سے ایک شیطان سے ہتھیار لے کے امریکہ کو مضبوط کرنے میں سعودی عرب لگا ہوا ہے بیرحال اس پوری ریپورٹ پر آپ کی کیا رہا ہے آپ اپنی رائے کومنٹ میں دے سکتے ہیں ریپورٹ کو شیئر کیجئے میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی جہن